اسلام علیکم میں ہوں محمد آمر اور میرا آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ تھا کہ ٹیسٹ کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ کے بارے میں اپنے فینز ویرا کو میں بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا ڈریم پورا ہوتا ہے وہ اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹر کھیلاتے ہیں اور ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو بندہ جب کرکٹ سے ریٹائر ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ کرکٹر کھیلاتا ہے جب لوگ اس کی بات کرتے تو بلا 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 ٹیسٹ کرکٹر تو میری لئے بھی اونر کی بات تھی کہ میں پاکستان کے لئے ٹیسٹ کرکٹ کھیلائے اور پھر اللہ نے مجھے بہت ساری پرفارمیسیز بھی کرائیں ینگس ٹاور فاس بولر تھا کہ جس نے چودہ میچوں میں ایک آون وکٹے لی تھی ٹیسٹ میں پھر لارز میں چھے آؤٹ کیے تھے اور میں نمبر ون ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بھی رہا پھر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تھے ہم ویسٹن ڈیز میں ٹیسٹ سیریز جیتے تھے چھبیس سال کے بعد اس ٹیم کا بھی میں حصہ تھا اور یہ میرا ایک ڈریم تھا کہ میں پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ میں پری ریپریزنٹ کروں اور اللہ نے مجھے وہ جگہ دی وہ مقام دیا اور عزت بھی دی اللہ نے میرے سے ورلڈ ریکارڈ بھی بنوائی ٹیسٹ کرکٹ میں لیکن بدقسمتی سے یا کچھ اور کرکٹنگ ریزنز کی وجہ سے میں ٹیسٹ کرکٹ سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو پانچ سال کا جو اب بدقسمتی جو میں کہہ رہا ہوں وہ جو میرا پانچ سال کا ٹائم تھا جس میں میں کرکٹ نہیں کھیل سکا کیونکہ فاس بولر کے لیے آپ کو پتا کہ بہت مشکل ہوتا ہے پانچ سال کا گیپ تھا پھر آکے بوڈی کو ریکاور کرنا ٹرین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر میں نے آتے ہی تین سال لگاتار کرکٹ کھیلی جس میں ٹیسٹ کرکٹ، ون ڈے کرکٹ، ٹی ٹوینٹی کرکٹ جہاں پہ میری بوڈی کو ریسٹ بھی نہیں ملا اس میں میری بوڈی کو فٹیغ بھی آئی پھر انجریز ایشوز آنا شروع ہو گئے فٹنس ایشوز آنا شروع ہو گئے مجھے لگا کہ مجھے چوز کرنا پڑے گا کیونکہ پھر آپ کی پرفارمنس ہر فارمٹ پہ ایفیکٹ کرتی ہے وہ کبھی ٹیسٹ کرکٹ پہ کرتی ہے پھر کبھی وائٹ بول پہ کرتی ہے اور پھر ڈے بے ڈے میں کوئی ینگ تو نہیں ہوں گا، اولڈر ہی ہوں گا اور فارس بولر کا جو کریئر ہے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اتنا لمبا ہوتا نہیں ہے تو میں نے اپنی فٹنس کو دیکھتے ہوئے اور اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے چوز کرنا تھا کہ میں فوکس کروں تو مجھے جو لگا کہ جو اس ٹائم میری بوڈی ریکوائرمنٹ ہے وہ مجھے وائٹ بول پہ فوکس کرنا چاہیے اس لیے جو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ جس فیصلے پہ میں آج پہنچا ہوں کہ میں ٹیسٹ کرکٹ کو جو ہے اوفیشلی اس سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں تینکیو بری مچ